facebook.com slasha وکارزکا ایٹی سکس پہ live آگیا ہوں جتنی میرے بارے میں کنفیوجنز پھلائی جاتی ہیں وکارزکا چیرے ٹکھا گیا برما نہیں جا گیا یہ تو ٹرکی میں کہ تھا یہ وہاں نہیں گیا تھا جو باتیں میں لوگوں کے بارے میں بولتا ہوں وہ میرے بارے میں بولتے ہیں صرف فیمس ہونے کے لیے ان لوگوں کے لیے میں بھی live ہوں facebook.com slasha وکارزکا ایٹی سکس پہ تو وہاں جائیں آپ لوگ جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں جی کچھ کنفیوشنز ہیں ان کو کلیر کرنا بہت ضروری ہے اور ضروری اس لیے ہے کہ جتنے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں برما کی پلاننگ ہو چکی ہے آمیر لیاکت صاحب کا پاسپورٹ بھی میرے پاس انہوں نے دے دیا ہے کہ ہم لوگ برما جانے کی جو پلاننگ کر رہے ہیں کس طرح کر رہے ہیں وہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کس طرح ہم جا رہے ہیں ٹرانسمیشن کو جتنا شیئر کر سکتے ہیں کریں کیونکہ جو ایک کنفیوشن چل رہی ہے وقارد کا چیریڈی کھا جاتا ہے ابھی میں بتاتا ہوں دیکھیں میں کوئی وہ نہیں ہوں میں ایک نمبر کا میں بھی بہت بڑا گندہ انسان ہو کر میرے ساتھ کوئی گندگی سے بات کرے گا اگر آپ سوچتے ہیں کہ ہم ٹی وی پہ آتے ہیں ہمارے بارے میں آپ کوئی بھی بات بولیں ہم سنتے رہیں گے جس نے الزام لگائے ہیں اور یہ بکواس کی ہے اس کی اوقات دو کوڑی کی بھی نہیں ہے ایک بندہ اسے یہ نہیں پوچھ رہا کہ بھئی تو خود کون ہے تو زندگی میں کہیں گیا ہے تو انہیں زندگی میں کچھ کیا ہے عامر لیاکت صاحب کے ساتھ جو پلاننگ ہوئی ہے وہ میں ابھی آپ سے ساری شیئر کر رہا ہوں اور کس طریقے سے وہ بھی آگے بڑھ رہے ہیں کسی نے اور ریسپانس نہیں دیا کسی نے اور بات نہیں کی اتنے سارے اینکرز کو میں نے بھیجا جاتا ساتھ چلو یار کوئی نہیں جانے کے لیے تیار برما کی عادی سے زیادہ جو پلاننگ ہوگی ہے وہ بھی میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں ساتھ ساتھ زیادہ ٹرانسمیشن شیئر کرتے جائیں میں ایک دفعہ وہ جو صاحب ہیں جنہوں نے بولا وکار زکا تو چیرڈی کھاتا ہے چیرڈی کے پاسوں سے عیاشی کرتا ہے میں زیادہ ان کی ابھی آپ کو بتاتا ہوں کس طریقے سے ہم بات کرتے ہیں لائیو رائٹ ناؤ میں اور روہنگیہ مسلمانوں کے ایک بہت بڑے جو سب سے بڑا اس کے لیڈر جو ہیں ان سے میری بڑی ڈیٹیل میں بات ہوئی ہے ان کو میں بھی لائیو یہاں ویڈیو کانفرنس کال پر لینے کی خوشش کر رہا ہوں کہ ان کو کسی طرح میں لائیو لے لوں تاکہ ان سے بھی ڈسکیشن ہو جائے گی اور ان کے تھوڑ پتا چلے گی برما کیس اینڈ آمیر لیاقت چلیں جی اس ٹرانسمیشن کو میں نے پیچ پر شیئر کرنا تھا کس ڈیٹ پہ میں جا رہا ہوں وہ بھی میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں جتنا اس ٹرانسمیشن کو آپ شیئر کریں گے اتنا اچھا ہے بھونکنے والوں کو چھوڑیں میرے بھائی بھونکنے والوں کو کیسے چھوڑیں کیوں بھونک رہے ہیں اگر ایسے اس قسم کے انسان کو گھر تک چھوڑ کے آنا چاہیے میں اب یہاں جب سمجھاؤں گا تو کوئی یہ نہیں بولنا وکار سکا ایسی زبان کی استعمال کر رہے ہیں وکار سکا آپ تو پرسنل ہو رہے ہیں وکار سکا آپ تو ایکسپلین کر رہے ہیں سمجھاؤ تو مصیبت نہ سمجھاؤ تو آپ کو مصیبت یہاں پر چیریٹی کے بارے میں بکواس ہوتی ہے تم لوگوں کو تھوڑا سا احساس ہونا چاہیے کہ میرے بارے میں اگر کوئی بکواس کرتا ہے تو اس کو رکھ کے ایک چماڑ مارو کہ یار وکار سکا پاگل کا بچہ نظر آتا ہے جو اتنی دور جا رہے ہیں وکار سکا پاگل ہے جو یہاں پر آپ نے چیز چھوڑ کے جا رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے میں انجوائے کر رہا ہوں بیٹھ کے برما کے لیے میں بھی آپ کو دکھا رہا ہوں کہ کس طرح سے میں اور آمیر لیاکت جا رہے ہیں آمیر لیاکت صاحب کا میرے پاس پاسپورٹ آ گیا ہے اور ایک بھی انکر نے مجھے جواب نہیں دیا ایک انکر نے مجھے جواب نہیں دیا کیونکہ میں کیوں کسی کو اپنے ساتھ اصفہ شامل کر رہا ہوں کیونکہ میرے پر اتنے الزامات لگتے ہیں وکار سکا پارٹیز کرتا ہے وکار سکا ایسے کرتا ہے وکار سکا ویسے کرتا ہے میں آپ کو فوٹیج دکھا رہا ہوں اس کے بعد میں آپ کو جواب دیتا ہوں اس کنجر کو مشہور ہونے کا شوق ہے میں ابھی اس کو پروپر مشہور کر رہا ہوں گا اور اس کے بعد اگر یہ جواب نہ دے سکا تو اسے بولنا اپنی پروفائل ڈیلیٹ کریں اس کی پروفائل سب ریپورٹ کریں وہ اس کو بول دفع ہو یہاں سے کیونکہ اس قسم کے لوگوں کو اگر ہم گھر تک چھوڑ کر نہیں آئیں گے تو ہمیشہ یہ یار ایدی صاحب کو نہیں چھوڑا آپ نے مطلب ایدی صاحب کے بارے میں اُلٹی بکواس کر لی میری کیا عوقات ہے لیکن ایدی صاحب تھے خاموش تبیت وہ کچھ بولتے نہیں تھے میں تو اندر گھس کے پھٹوں گا جس نے میرے بارے میں ایسی بات بولی ہے میں کسی کے باپ کا نہیں کھاتا کہ میرے بارے میں کوئی یہ بولے کہ وکار زکا نے ہماری چیریٹی ابے جس نے چیریٹی ایک روپیہ نہیں دی وہ میرے بارے میں کیسے بکواس کر سکتا ہے کیوں بولے گا وہ کیوں میں کسی کو بولنے دوں میں وہ ایدی صاحب بہت بڑے انسان ہیں میں بہت بیکار آدمی ہوں میرے بارے میں اتنی سی کوئی بات کرے گا نا تو میں اس کو گھر تک چھوڑ کر آوں گا آپ ٹرانسویشن جتنی شیئر کر سکتے کریں اس کے بیچ میں جتنے ایڈز چلیں گے ان سب کا جو ریونیو ہے دو سو تین سو ڈالر جو بن رہا ہے وہ تمام کا تمام برما کی پورے مشن کے لیے جائے گا تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ جتنی زیادہ بریک آتی ہے اس کو جتنا زیادہ آپ شیئر کر سکتے کریں یہ فیس بک نے ایک سہولت دیئے مجھے اس کا بستعمال کر سکتے ہیں اچھی طرح یہاں پر میں بھی آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں جس نے میرے بارے میں بولا ہے کہ وکار زکا برما نہیں گیا وکار زکا ٹرکی نہیں گیا اس کے ایک ایک سوال کو میں سمجھاؤں گا آپ کو یہ مت بولنا پرسنل کیوں ہو رہے ہو یہ مت بولنا کہ پرسنل کیوں ہو کے تم بات کر رہے ہو اب میں یہاں سے ذرا پہلے وہ انوائٹ کر لوں اگر یہاں پر وہ دیکھ رہے ہوں روہنگیا شیخ روہنگیا شیخ صاحب اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو پلیز آپ ذرا یہاں ایک میسج کریں کوئی میسج جہاں لکھیں تاکہ میں آپ کو کانفرنس کال پر لے لوں پھر اس کے بعد جو ہے میں سر میں لائیو ہوں اس وقت آپ آ جائیے لائیو پہ اور یہاں پر میں آپ کو کانفرنس کال پر لے رہا ہوں تاکہ آپ سب کو بتا سکیں ساری صورتحال کس طرح بودھسٹ میرے پیچھے پڑ گئے تھے کس طرح بودھسٹ نے جا کے جو ہے اپنی پوری حکومت کے بارے میں کیا کچھ بولا کائنٹی سر آپ ذرا یہاں آجائیں بھائی ابھی نہیں پہنچا پہلے پہنچنے تو دو حمزہ کہہ رہے ہیں keep it up bro اللہ آپ کو خوش رکھے دیکھو میرے دوستو میں charity لیتے ہوئے دکھاتا ہوں دیتے ہوئے دکھاتا ہوں جو میرے traveling کے اخراجات ہیں جو میرے رہنے کے اخراجات ہیں وہ کون بڑھتا ہے آپ مجھے یہ بتائیں ابھی ایک کنجر کا میں آپ کو ویڈیو دکھا رہا ہوں mind اللہ معاف کریں میں اتنی گندی language استعمال کر رہا ہوں میرا دماغ ہل جاتا ہے میری ماں مجھے بولتی ہے تو کیوں جا رہے ہیں ان چکروں میں تو کیوں گھس رہے ہیں ان چکروں میں کیوں جا کے ان لوگوں کی مدد کر رہے ہیں میں آپ کو میں لیکن عامر لیاکہ صاحب کا شکریہ ادا کروں گا میں نے ان سے بولا ہے عامر بھائی پاسپورٹ دیں ایک بندر میڈیا کا اور چلیں میرے ساتھ ورنہ اگر میں اندر نہیں گھس سکا تو آپ گھس جانا پہلی دفعہ تو انہوں نے میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے اب اگر ان کا ویزا نہیں آیا تو ایک الگ بات ہے یا میرا ویزا نہیں آیا تو الگ بات ہے لیکن انہیں حامی بھری ہے تو عامر صاحب سلوٹ ہے آپ کو سر ورنہ عامر لیاکہ صاحب کو کوئی نہیں پڑھا وا یہ باقی جتنے انکرز ہیرو بنتے نا جو مدد چھاپے وار شو کرتے ہیں کوئی ای آر وی نیوز پہ کر رہے ہیں کوئی آج ٹی وی پہ کر رہے ہیں کوئی کہیں کر رہے ہیں کوئی اب تک پہ کر رہے ہیں سب کو میں نے کہا بھائی آپ ملک میں پرابلم سولف کر رہے ہوتے ہیں کر رہے ہوتے ہیں آئیے آپ کو لے کر چلتے ہیں آئیے آپ کو لے کر چلتے ہیں آپ چلیں پروٹوکول کے پر کوئی نہیں جاتا میری ریکویسٹ ہے سر آپ ڈونیشن بشک دیں یا نہ دیں اس ٹرانسمیشن کو جتنی شیئر کریں گے اتنا زیادہ یہاں سے جو ریوینی بنے گا وہ کام آئے گا ہماری ٹرائبلنگ کے اخراجات میں وہ وہاں جہانے کے اخراج یہ مطلب یہ ان لوگوں کے لیے جو کہہ رہے ہیں ہم مدد تو کرنا چاہتے ہیں لیکن ہماری جی میں پیسے نہیں ہیں میں ابھی آپ کو جو ہے یہاں پر جلدی سے میں ان کو ذرا لائیو لے لوں بریک جب بیچ میں آئے گی اس ٹائم آپ نے اور شیئر کرنی ہے ٹرانسمیشن ویلکم بیک ایوریون تھانکیو سو مچ آپ لوگ اس طرح سپورٹ کرتے ہیں جو لوگ سپورٹ کرتے ہیں ان کو سلوٹ ہے لیکن پاکستانی معاشرے میں گندگی جو لوگ پھیلاتے ہیں ایک گندی مچھلی پورے تیلاب کی ایسی تیسی پھیڑ دیتینا اس گندی مچھلی کو نکال کر کات رہنا چاہیے کوئی کسی کو پر الزام لگائے کوئی کسی کو پر کچھ بھی آ کے بولے اس کو اگر اب ایسے جانے دیں گے تو ایسے کام نہیں چلے گا اس طرح چلے گا نہیں میں بھی آپ کو ایک فوٹیج دکھاتا ہوں جو ایک صاحب نے بکواز کی ہے اور لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ وقار زکا یہ کیا ہے وقار زکا یہ کیا ہے تو میں ویسے جواب دینا نہیں چاہیے لیکن میں کیوں دے رہا ہوں تاکہ یہ چیز کلیر ہو جائے کہ یہ اس قسم کے لوگ کمینی ذہنیت کے آ کے پورے معاشرے میں صرف اور صرف اٹینشن لینے کے لیے کہ وقار زکا مشہور ہے اس کے بارے میں انہیں کے پیجز سے انفرمیشن لی گئی ہے یہ بات یاد رکھیے گا ہاں تو یہ ترکش لینگویج میں ہے تو گدھے میں نے جاتے ہوئے ایک ایک فوٹیج ایک ایک جگہ دکھا رہا تھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں کہاں جا رہا ہوں ایک تُو نے کیوں فوٹیج لی ہے اس کے آگے جو بورڈر کروس کیا ہے وہ فوٹیج کا ہے بورڈر کروس کرتے ہوئے تُو اندھا ہے تُو یہ فوٹیج نظر نہیں آرہی میں ایک ایک کر کے کلیر کرتا جاؤں گا پہلی بات بھائی نے کیا بولی کہ وکار زکا یہ جو پیشے لکھا ہوئے یہ ترکش لینگویج میں لکھا ہوئے تو میں پورے یہ صرف نائنٹی کے میں جہاں جہاں بورڈ آ رہے تھے بیچ میں رکھتا تھا جہاں جہاں انٹرنیٹ ملتا تھا وہاں پر روک کر میں بولتا تھا دیکھیں جی اب اتنا ٹائم رہ گیا اب اتنا ٹائم رہ گیا انہی کی وجہ سے میں وہ واحد بندہ ہوں جو اپنی چیریٹی کرتے بے ایک ایک سٹیپ پہ جاتا ہوں یار نہ میرے پاس کوئی بندہ ہوتا ہے نہ میرے پاس کوئی سپورٹ کرنے کے لئے کیمرہ پکڑنے والا ہوتا ہے نہ میرے پاس بیٹری چارج کرنے والے کے لئے کوئی بندہ ہے چھے چھے ساتھ ساتھ بیٹری بیک اپ اٹھا کے بیگ میں گھوم رہا ہوتا ہوں میں جہاں موقع لگتا ہے وہاں پر پلک کرنا ہے سارے بیٹری بیک اپ چارج کرو پھر موبائل سے ویڈیو بناو یہ سارے چکر کیوں ہو رہے ہوتا ہے تاکہ اس قسم کے کنجر آکے ماں بہریک نہ کر رہے ہوں پورے کام کی آپ مجھے ایک بات بتائیں یہاں پر اس نے یہ بولا ہے کہ بکار زکاہ یہ جہاں کھڑا بھائے اب پوری ویڈیو دیکھ آگے جا جو بارڈر کراوس کسی کا باپ دکھا سکتا ہے بارڈر کراوس کرتے ہوئے